آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مسائب ہیں مشکلات ہیں تو بتائیں بیٹھ کے بات کریں میں آج پر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو تہہ کریں وزیراعظم شہباز صریف کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکرش کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جیسی ہمارے ساتھ ہوئی ہمیں زمینوں پر لٹایا گیا گھر سے کھانا نہیں لانے دیا گیا ہماری دوائیاں بند کی گئیں جیل سپریٹینڈنٹ کو والدہ کے انتقال کے دن چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں ملی میں بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا رہا کبھی جیل میں رویا نہیں آج یہ تلخیاں جہاں تک پہنچ گئیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آئیں ملک کی ترقی کے لیے مل بیٹھیں اپوزیشن نے مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دیا عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائیں ہماری ایک سو افسی سیٹیں واپس کی جائیں مفاہمت تب ہوگی جب آپ کے پی ٹی آئی رہنماؤں سے زیادتیوں کا احساس ہوگا ہمارے لیڈر کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ملک میں عدم اس احکام کی وجہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے سپیکر نے عمر ایوب کو مزید بات کرنے سے روک دیا اپوزیشن کا اعتراض وزیر تلات اتاتارر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ننظر نہیں آ رہی اور ممکن بھی نہیں بشرا بی بی کے خلاف بہت کیسز ہیں ان کی بھی رہائی نہیں ہو سکتی ہم نے اس کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا پہلے بیانیاں بنایا گیا ہم غلام ہیں بعد میں لابنگ فرم ظاہر کی گئیں امریکی ایوان میں لابنگ کے ذریعے قراردار پاس کروائی گئی تحریک انصاف تسلیم کرے انہوں نے لابنگ کروائی تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی بیرستر گوھر خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اٹرنی جولل نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا سنی اتعاد کانسل کی اپیر خارج کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی استعداء کہا جو سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے اور کم از کم ایک سیٹ جیتے اسے بخصوص نشستیں مل سکتی ہیں مولانا فضل الرحمن حکومت پر برس پڑے کہا ملک دیوالیا پن کی طرف جا رہا ہے بیشتر علاقوں میں صورتحال فاکوں تک پہنچ چکی ہے حکومت کا عوام دوست بجٹ ہونے کا دعویٰ بلکل غلط ہے بجٹ میں حکومت نے صرف ٹیکس لگانے پر توجہ دی تنخواہ اور کاروبار پر ٹیکس سے زائد کر دیا گئے ہم قوم سے ٹیکس دینے کا مطالبہ تو کرتے ہیں مگر حقوق نہیں دے رہے جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں عوام، امن اور معاشی خوشحالی کا مطالبہ کرتے ہیں ڈینیٹر فیصل واوڈا نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی کہا خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں میری پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں عدلیہ کا مکمل اہدرام کرتا ہوں عدالت سے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استعدا درجمان دفتر خارجہ نے کہا امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق دو طرفہ تعلقات کے ساتھ موافق نہیں پاکستان دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت اور مجموعی طور پر پانچویں سب سے بڑی جمہوریت ہے ایسی قراردادیں نہ باوقصد ہیں اور نہ تعمیری ہیں امید ہے امریکی کانگریس دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں معوین کردار ادا کرے گی کراچی میں ہیٹ سٹروک نے دس افراد کی جان لے لی مختلف اسپطالوں میں ہیٹ سٹروک کے سترہ سو سے زائد کیسز سامنے آئیں کراچی میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت چالیس ڈگری کو چھو گیا ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد تک پہنچا حبس اور گھٹن کے باعث گرمی کی شدت پینتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی گئی سندھ حکومت اور رینجز نے کراچی بھر میں ہیٹ ویو مراکز قائم کر دیئے چھنڈے پانی اور شربت کے سٹالز لگا دیئے گئے ملک بھر میں گرمی زوروں پر جائکب آباد اور سبی میں درجہ حرارت اٹالیس ڈگری تک جا پہنچا بھکر نورپور تھل میں سینٹالیس ڈگری دادو کوٹدو میں چھالیس ڈگری ریکارڈ جوراباد اور خیرپور میں پینتالیس ڈگری لاہور ملتان فیصل آباد میں پارا چوالیس ڈگری تک پہنچا نواب شاہ مہنجدادو پشاور اور دیرہ اسماعیل خان میں بھی چوالیس ڈگری اسلام آباد میں درجہ حرارت تینٹالیس ڈگری ریکارڈ بلوچستان میں دہشتگردوں کا اہم نیٹورک پکڑا گیا کل ادم تنظیم کے دو کمانڈر نصراللہ اور ادریس گرفتار وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا دہشتگرد کاروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے بھارت دہشتگردوں کی مالی مدد کرتا ہے نوجوان دشمن کی عزائم کو پہنچانے گمراہ لوگ اپنے ملک صوبے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں دہشتگرد کمانڈر نصراللہ نے انکشاف کیا کہ بہت سے گمشدہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں بی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد کا حدف اغوا برائی تاوان سے گمشدہ لوگوں کا بیانیاں بنانا بھی ہے براتی میں زیر زمین پانی نکالنا اور استعمال کرنا اب مفت نہیں ہوگا بجلی کی طرح پانی کے لیے بھی میٹر لگیں گے زمین سے پانی نکالنے استعمال اور فروخت کرنے کو حکومت مانیٹر کرے گی ہوتل، ریسٹرانس، تعلیمی داروں سمیت کمرشل صارفین کو بل دینا ہوگا صرف انفرادی رہائشی مقانات پر زیر زمین پانی کا استعمال مفت ہوگا سنتی علاقوں میں پانی چوری روکنے کے لیے یکم آگرز سے ڈیجیٹل میٹرز لگائے جائیں گے بیریسٹر گاہر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر جھوٹے کیسز بنائے گئے اڑیالہ جیل میں چودہ چودہ گھنٹے ٹرائل ہوتا رہا انصاف وقت پر نہ ملے تو وہ نائنصافی ہے عدلیہ اور ایگزیگٹیو آزاد ہونی شاہی ہیں جو لوگ انصاف دیتے ہیں آج وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں صرف آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سابق جیمن پی ٹی آئی نے اپنی سیاست سے ملک میں انتشار پھیلایا ہمارے خلاف بھی کیسز ہوئے ہم نے تو انتشار نہیں پھیلایا انہی کی وجہ سے سی پیک بھی رک گیا تھا دوسروں کو چوڑ ڈاکو کہنے والا شخص آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن اور استحکام سے آگے بڑھنا ہوگا پیخ رشید نے کہا کوئی بےوقوف ہی سمجھتا ہوگا تاکہ سابق جیمن پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا یہ حکومت عقل سے آری ہے تیس آگست سے پہلے حساب ہوگا ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے قوم کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی لوگ خود سڑکوں پر نکلیں گے ہمیں سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے وزیراعظم شہباز صریف کی قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمن سے ملاقات نشست پر جا کر مسافہ کیا وزیراعظم نے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی عراقین سے بھی فردن فردن ہاتھ ملایا وزیراعظم اور عصد پیسر کے درمیان گفتگو بھی ہوئی حکومتی عراقین اسمبلی نے غلطی سے کٹوٹی کی تحریک کے حق میں ووٹ دے دیا عمر ایوب نے کہا کٹوٹی کی تحریک منظور ہو گئیں حکومت مصطافی ہو جائے سپیکر قومی اسمبلی نے دوبارہ ووٹنگ کروائی اپوزیشن کی کٹوٹی کی تحریک مسترد کابینہ ڈیویزن کے ایک مطالبہ زر پر زبانی ووٹنگ کو اپوزیشن نے چیلنج کر دیا قومی اسمبلی میں مطالبات زر کی شک وار منظوری راہنما اینکیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے پچانوے فیصد طبقہ تو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں غیر معمولی حالات میں روایتی بجٹ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا حکومت کو چاہیے جو ٹیکس نہیں دیتا اسے ٹیکس دینے والا بنائے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ستتر ہزار ارب روپے کا ٹیکس ہے اسمبلی میں بیٹھے ہمارے بڑے ایک ہزار ارب روپے خود اکٹھے کریں امیرے جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے کہا بجلی بلوں کی صورت میں عوام پر بجلی بوم گرائی جا رہے ہیں ایف بی آر بجلی کے بلوں اور تنخواہوں میں بھی ٹیکس لے رہا ہے حکمران طبقہ اپنی مرات نہیں چھوڑنا چاہتے ایف بی آر اشرافیہ کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ پینشن پندرہ فیصد بڑھا دی گئی پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کا بجٹ منظور کمز کا مجرد بپتیس ہزار سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے مقرر ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس ارب روپے رکھے گئے شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ سے شہری پریشان ملک کے مختلف شہروں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی بجلی بندش شارٹ فال چھہ ہزار دو سو سنتالیس میگا وارڈ تک جا پہنچا حیدر آباد سکھر سمیت سندھ کے بیشتر ازلا میں گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ فیصل آباد گجرہ والا میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ دار میں تین سے پانچ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی پشاور میں بھی طویل لوٹ شیڈنگ کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سرجانی چاؤن، نیو کراچی، نورت کراچی، نورت نازم آباد، بفر زون اور نازم آباد کے علاقے متاثر لیاکت آباد، پی آئی بی کالونی، لس بیلہ، گارڈن، صدر اور کھارا در میں بھی بجلی بندش شارٹ فال چھے سو میگا وارڈ تک جا پہنچا کہ الیکٹرک کے مطابق کوئی شارٹ فال نہیں سبتر فیصد نیٹ ورک لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ ہے جواد اسلامی کا لوٹ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف کراچی میں احتجار شارعہ فیصل پر ایم ڈی وارٹر بورٹ کے دفتر کے باہر مظاہرین جمع امیر جواد اسلامی کراچی نے کہا بل پورے لیتے ہیں اور بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ بھی کرتے ہیں رات کو لوگ گھروں میں جائیں تو بجلی اور پانی نہیں ہوتا ویپلز پارٹی اور ایم کی ام نے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا ایم کی ام کا کراچی سمیت زن میں لوٹ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کی سیکٹری تاوانائی سے ملاقات کہا شدید گرمی میں بدترین لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے ہیٹ ویو کے پیشے نظر لوٹ شیڈنگ کم کی جائے کمیشنر کراچی نے لوٹ شیڈنگ پر کے الیکٹرک حکام کو کل طلب کر لیا کہا شکایات ہیں کہ چودہ چودہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ہیٹ ویو کے دوران لوٹ شیڈنگ نہیں ہونی شاہیے ووٹر کارپوریشن سے بھی پانی کی تقسیم کا پلان مانگ لیا چہر میں پانی کی قلت کی وجہ دریافت کی ہے حکومتی اخراجات کم کرنے کا مشن وزیراعظم نے اس حادہ دار کی سربراہی میں تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی پاکستانی مشنز کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور پرفارمنس ٹارگٹس رکھنے پر سفارشات پیش کرے گی کمیٹی ایک ماہ میں ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا زرطاج گل کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کہا دہشتگردوں کا نام تو آپ ای سی ایل میں ڈالتے نہیں ایک سیاسی رہنوما ریلی نکالتا ہے تو نام ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں میرے پاس کسی گینگ یا دہشتگردوں کا کیس نہیں آیا آئی جی کو بلا کر پوچھوں گا اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل کو ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم شیری مزاری کی دو ہزار بائیس میں اسلام آباد سے گرفتاری غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری کی انکوائری کے لیے قائم کمیشن کی ریپورٹ کو بھی کل ادم قرار دے دیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم کراچی کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیرے گڑاب ٹائون سرجانی بحریہ ٹاؤن کے اطراف گرد آلود ہوائیں چلیں حب میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش ڈیرہ بکٹی میں تیز ہواوں کے ساتھ توفانی بارش درخت اکھڑ گئے دیواریں اور چھپ گرنے سے ایک شخص جان بہک نو افراد زخمی وزیری آلہ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں ندین آلوں کی صفائی کا حکم سہلاب کے خطرے کے پیش نظر بروقت اقدام آپ کی ہدایت مریم نواز کا پنجاب ڈیزیسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ کہا روت کوہی کے ندین آلوں میں تجاوزات اور رکاوٹیں ہٹائی جائیں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی کو بھی بروقت نکالا جائے وزیری آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بارشوں کے باعث ممکنہ سہلاب کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں بہتر گھنٹے میں بیراج کے گیٹ کا کام مکمل کیا گیا میں کام سے کام رکھتا ہوں دکھاوا نہیں کرتا مجھے میڈیا پر آنے کا کوئی شوق نہیں سندھ کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے آنسون کے پیشن رزر سکھر کے تمام پمپنگ سٹیشنز کی ساتھ جولائے تک اپ گریڈیشن مکمل ہو جائے گی میر ارسلان شیخ کا مختلف پمپنگ سٹیشنز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کہا پمپنگ سٹیشنز کو سو فیصد اپ گریڈ کیا جا رہا ہے ٹاک مارکٹ میں مصبت روچھان ہنڈیڈ انڈیکس میں تین سو پینٹیس پوائنٹس کا اضافہ انٹر پینک میں ڈالر دس پیسے مہنگا قیمت دو سو اٹھتر روپے چالیس پیسے ہو گئی سونی کی قیمت نو سو روپے کم ہو کر دو لاکھ چالیس ہزار چھ سو روپے ہو گئی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا مریم نواز کو علم ہے عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے پنجاب میں آٹھا سستہ کر دیا ان کی کوششوں سے مہنگائی میں کمی آئی مریم نواز نے چار سو ارب روپے کے کسان کارڈ کی منظوری دی اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کے تحت ایک لاکھ گھر بنیں گے سندھ حکومت کا منشیات کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں میں رینڈم ٹیسٹ کا اعلان سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا بچے سے پوچھا جائے گا اسے منشیات کس نے دی آپریشن تیز ہوگا منشیات فروش بھاگتے نظر آئیں گے سندھ کوئی غیر ریجسٹر گاڑی نہیں چلے گی باہر سے آنے والی غیر ریجسٹر گاڑی پر ٹیکس لگے گا سید نبید کمر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی چیئرمن منتخب اعجاز حسین جاکھرانی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے چیئرمن منتخب ہنار ابانی گھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کی چیئر پرسن منتخب عبدالقادر پٹے قائمہ کمیٹی برائے میری ٹائم کے چیئرمن بن گئے بشاور ہائی کوڈ کا ٹیک ٹاک سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کا حکم پی ٹی اے سے سات روز میں جواب طلب کر لیا کہا یہ قومی مسئلہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ والٹن روڈ پر نالے اور سڑکی تعمیری جائزہ لیا ہاجی پاک راجگڑ میں لاہور ڈیولپمنٹ موڈل کے پائلٹ پروجیکٹ کا معنیہ کیا مریم نواز نے گھروں میں جا کر خواتین کی صحت اور مسائل کے بارے میں دریافت کیا خواتین اور بچوں نے مریم نواز پر پھول نشاور کیے سیلفیاں بھی بنوائیں